لہٰذا آج کی نشست میں سب سے پہلے پی بی بیس پشین تری کے زمنی الیکشن میں نومنتخب رکن صبائی اسمبلی سید عزیز اللہ آغا اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے لہٰذا میں سید عزیز اللہ آغا نومنتخب رکن صبائی اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر کڑے ہو جائے میں حلف پڑھتا ہوں آپ میری تقلید کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میں سید عزیز اللہ آغا صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بے حیثیت رکن صبائی اسمبلی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور وفادار اور دفاع کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین میں اپنے اور تمام ایوان کی جانب سے سعید عزیز اللہ آغا کو بلوچستان اسملی کا رکم منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ بے سیت رکم سبائی اسملی اپنے فرائض امانداری انتہائی صلاحیت وفاداری اور اسملی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی مختاری اور خوشحالی کی خاطر انجام دیں گے نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم جناب سپیکر سب سے پہلے میں معزز ایوان کے رسپیکٹ ایبل ممبرز کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ مجھے ایوان میں خوش آمدید کہا یہ میرے لیے زندگی کا پرمسرت لمحہ ہے میں اپنے ان سب ساتھ یوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھی مستقبل میں محری رہنمائی اسی طرح سے فرماتے رہیں گے جناب سپیکر حالات کا ادراک کرتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے توسط سے معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جائے اور جس سمت میں قوم کی واضح اکثریت جانا چاہتی ہے اس راستے کو واہ کیا جائے اس راستے کو قبول کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا دور دورہ ہے پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائی کا دور دورہ ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سسٹم نہیں ملک میں نظام نہیں ملک میں وہ طریقہ کارن موجود نہیں جس کے ذریعے سے عوام کی بلائی کا سوچا جائے یا اس ٹریک میں چلا جائے جس کی قوم متمنی ہے جنابی سپیکر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی بینچوں پر بہٹے ہوئے معزز آراکین جب میں اس ایوان کا حصہ نہیں تھا تو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی ذریعے سے انہوں نے قوم کی جس سنت میں رہنمائی کی میں اس پر اپوزیشن کے تمامی برانگ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپوزیشن کے بینچوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تعداد میں آج ایک اضافہ ہو گیا اور ہو گیا ہے میں آپ کے شانہ بشانہ سوبے اور ملک کے مسائل پر بھی بات کروں گا اور مسائل پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ والا عزیز لہذا ایجنڈے میں جو چار نکات رکھے گئے ہیں میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ میری خواہش ہوگی یہ میری کوشش ہوگی کہ اس ایجنڈے کو اس انداز میں ہینڈل کیا جائے جس کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا اضالہ ہو سکے خوشک سالی کا دور دورہ ہے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر بارشیں نہیں ہوتی اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ پھر ہم آت پر ہاتھ دھرے بیٹے رہیں نہیں اس کے لئے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے بارشیں اگر نہیں ہیں تو ہمارے پاس اچھے ڈیمز ہونے چاہیے اگر خوشک سالی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں ڈیمز بنانے ہوں گے تاکہ آئندہ مستقبل میں خوشک سالی کی سبب پیدا ہونے والی پریشانی کے نتیجے میں ہم ان ڈیمز سے اپنا فائدہ اور اسے فائدہ کرسکیں لیکن چونکہ پلیننگ نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پلیننگ کی جائے منصوبہ بندی کی جائے اور پھر اس منصوبہ بندی کے تحت عوام کے مشکلات کے ازالے کے لئے اور ان کے مداوے کے لئے پوری اور فوری اقدامات کی جائے چونکہ باقی میرے ساتھ ہی بھی ہی ظاہر خیال کرنا ہے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بات کو سمیٹھتے ہوئے اس بات کا تحییہ کروں گا کہ انشاءاللہ عزیز پی ڈیم کی طرف سے جو بھی بات ہوگی جو بھی نقطہ ہوگا جو بھی طریقہ کار ہوگا میری آواز ان کے ساتھ ہوگی اور میں پی ڈیم کے رہنماؤں کو بھی پی ڈیم کے موزز ممران کو بھی اور پی ڈیم کے کارکنوں کو بھی اس موزز عوام کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم پورے ملک کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ملک کی مسائل پر بحث کریں گے شائعست آنداز میں کریں گے برپور آنداز میں کریں گے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہم انشاءاللہ عزیز اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کی جو حالات ہیں اس کو صدھارنے کے لئے اپنا برپور کردار آدھا کروں گا باقی ہلکے کے حوام نے مجھے بھاری منڈیٹ دیا ہے میں الحمدللہ ہزاروں ہوتن کی نیت سے جیتا ہوں میں مبارک باہ دیتا ہوں اپنے اپنے ہلکے کے عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ہلکے کے منڈیٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ہلکے کے ووٹرز کو میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ منڈیٹ میرے لئے میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور احساسہ ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم موسیقی موسیقی